بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ لی سری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم اجرنا من النار اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے انشاءاللہ الہی آمین اللہ اور آپ اس سیگمنٹ کے آغاز میں دعا ہے کہ آپ ہمیں دعاوں میں اعترکے کا بہت گناہگار خطاکار ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے مرحائر آسان فرمائے انشاءاللہ ہم جہنم کے عنوان سے بات کر رہے تھے تو اس میں ایک اور بات جہاں پر آکے کل کی بات رکی تھی وہ یہ کہ جہنم کا ایک ایسا منظر بھی ہوگا کہ جو کہ انسان کے تصور میں ہی نہیں ہے سارے ہی منظر تصور سے بار ہے لیکن یہ بات تو شاید رہم و گمان میں بھی نہ ہو وہ یہ کہ شاید ہم میں سے اکثر ہی سمجھتے ہوں کہ صرف انسان ہی جنت میں یا جہنم میں جائیں گے لیکن قرآن مجید انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی جہنم میں ڈالنے کی بات کرتا ہے تو یعنی اب آپ سوچیں کہ اب اس ماحول کی حیبت میں مزید اضافہ اس وقت نہیں ہو جائے گا کہ جب ایک طرف لاکھوں اور وہ خربوں انسان ہیں اور پھر ان میں جن بھی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کا سارا عمل ہو رہا ہے یعنی قرآن مجید کچھ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے کہ وہ جنات جو آج انسان کی نگاہوں سے اوچھل ہیں حیرت انگیز طور پر وہ جہنم انسانوں کے درمیان ہوں گے آج صرف یہ جو کونسپٹ ہے کہ کوئی جن تو نہیں ہے صرف یہ کونسپٹ انسان کو پریشان کر دیتا ہے درا دیتا ہے کہ جن ہے کیا ہے اس طرح کی بات ہی انسان کو درا دیتی ہے تو آپ سوچیں ایک طرف اس سارے منظر کا آگ، حیبت، دھوک، تپش، گرمی، چیخ، پکار اور اس کے ساتھ زنات بھی انسان کے ساتھ ہوں گے تعداد کہتے ہیں کہ جتنی آبادی انسانوں کی ہے کم و بیش اتنی ہی جنات کی آبادی ہے کم و بیش اس لیے کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں اور ایک جن ہے ہر انسان کے ساتھ تو اب آپ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ جب یہ سارے کے سارے جنوں انس جن کو حشر میں جہنمی قرار دیا گیا ہوگا وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے لاکھوں، خرموں، پھر نہیں کتنے لوگ صرف انسان نہیں جن بھی اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے برا حراس ان سے گفتگو کرے گا وہ گفتگو قرآن کے ایک سورے کے ترجمے میں کچھ ہے اس انداز سے آئی فرمایا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن تم نے تو نوئے انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا اور اب ہم اس وقت پر آہ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا ہے بے شک تمہارا رب علیم ہے اللہم حضرنا من النار صرف وہی بچیں گے اور اس کے بعد سورہ آراف میں فرمایا اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں ان سے جا چکے ہیں ہر گروہ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے سے پہلے والے گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا یہ عجیب ایک منظر ہے کہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں عربوں لوگ پتہ نہیں کتنے لوگ گروہوں کی صورت میں جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو وہ سب اپنی چیخ بکار اور وہ تو ایک عالم الگ ہوگا لیکن ان میں سے ہر گروہ اپنے سے پہلے والے گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا یہاں تک کہ جب سارے گروہ وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے سے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہٰذا انہیں آگ کا دوہرہ عذاب دے جواب میں ارشاد کیا ہوگا ہر ایک کے لیے ہی دوہرہ عذاب ہے ہر ایک کے لیے ہی دوہرہ عذاب ہے یعنی ہر کوئی دوسرے کو بلیم کر رہا ہوگا جس طرح ہم نے محشر کیا سورہ حج کی کبھی موقع لگے تو ابتدائی آیات پڑھئے گا تو اس میں روز محشر کا منظر ہے تو اس میں بتایا ہے کہ کس طریقے سے کس انداز سے باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا ماں بیٹے کا بیٹا کوئی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اس نے کہ ہر کوئی اپنے معاملات میں اتنا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا تو کہا فرمایا ہر گروہ اپنے سے پچھلے گروہ کو کوس رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا کہ ان کو ڈبل عذاب دیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ سب کے لیے ہی دوہرہ عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں آگے چلتے ہیں اکثر کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اسادہ بھی طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ اس چیز کی زد بیان کرتے ہیں تاکہ پھر وہ چیز سمجھنا آجائے کسی زد یہ ہے اس کا مطلب یہ چیز یہ ہے اس کا متعزاد یہ ہے تو مطلب یہ چیز یہ ہے قرآن مجید کا بھی اکثر یہ طریقہ رہا ہے قرآن پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ کموں بے جہاں جہاں بھی قرآن میں جنت کا ذکر ہے تو اکثر مقامات میں پھر جہنم کا بھی ذکر ہے اسی لئے اللہ نے تمام انبیاء کو بھی بشیر بھی کہا ہے نظیر بھی کہا ہے یعنی وہ کفر اور شرک کے نتیجے میں جہنم اور ایمان و اسلام کے نتیجے میں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں تو اب ذرا سنیے کہ اہلیان جنت کیسے دکھتے ہوں گے اہلیان جہنم کیسے دکھتے ہوں گے اپیرنس کہ اگر ہم اس کو مزید پریسائز کر دیں چہرے ذرا سنیے جنت والوں کے چہرے جس میں اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار ہو انشاءاللہ اور پھر سنیے کہ جہنم والوں کے چہرے کیونکہ کئی حوالوں سے انسان کے جسم میں سب سے اہم شئے انسان کا چہرہ ہوتا ہے اور قرآن نے بڑی تفصیل سے جنت اور جہنمیوں کے چہروں کا کمپیرزن پیش کیا ہے پہلے جنتیوں کے بارے میں سنیں جنتیوں کے چہروں کے بارے میں فرمایا ان کے ان کے چہروں پر تم خوشحالی محسوس کروگے ان کے چہروں پر تم رونق محسوس کروگے کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے خوشی سے ہس رہے ہوں گے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ کہا جنتیوں کے چہرے میں مزید کہا جنتیوں کے بارے میں اس روز کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے خوشحالی کی رونق ہوگی سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمے کا مفہوم ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیائی اور زلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہوگا جنتیوں کا آلقہ اب جہنمیوں کے بارے میں سورے یعنی ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے چہروں پر روسیائی نہیں ہوگی زلت نہیں ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب اس کے مقابلے میں جہنم والوں کے چہرے سنیں فرمایا آج آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے پہلی بار ان کے موں کالے ہوئے جا رہے ہوں گے اور اب اگین یہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں کہہ رہا ہے تو یہ پھر یہ یہ کالہ بھی کوئی دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا یہ کوئی الگی معاملہ ہوگا کیونکہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے اور کسی میں اگر لوگ جھلس جاتے ہیں تو میں نے ایسا جرنلسٹ ایسی ایسی بوڈیز بھی دیکھی ہیں کہ مطلب کہنا نہیں چاہیے نہیں کہ میں نے خود دیکھی ہے کہ مطلب جیسے کوئی کوئلہ ہوتا ہے جیسے کوئی کوئلہ ہوتا ہے اس طرح کی بوڈیز ہو رہی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ انسان کے جسم کے پارٹس ہاتھ بہت بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یعنی آگ میں تلاوہ کوئی کوئل ہے اس طرح کا انسان کا جسم دنیا کی آگ سے ہو جاتا ہے تو کہا قیامت کی روز تم دیکھو گے ان کے موں کالے ہوں گے کیا جہنم میں متقبروں کے لئے کافی جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو تقبر سے بچائے پھر سونے یونس میں فرمایا زلط ان پر مسلط ہوگی اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی رسوائی زلط ہے انسلٹ ہے زلیل ہونا ہے تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا دنیا میں اگین اللہ نہ کرے میں اگر یہ دعویٰ کروں کہ کسی کو زلط دی میں اللہ نہ کرے تو اس کا ایک لیول ہوگا کوئی مجھ سے سوق ہونا بڑا آدمی ہو کوئی طاقتور ہو کوئی بادشاہ ہو وہ کہیں میں کسی کو زلیل کروں گا اس کی زلط کا عالم دوسرا ہوگا چونکہ وہ زیادہ با اختیار ہے اور خیر انسان کو ایسا کرنے کا اختیار ہی نہیں جائز ہی نہیں لیکن اگر خدا اس کو تو جچتا ہے تکبر بھی اس کو جچتا ہے وَتْوَعِزُّ مَنْتَشَا وَتْوَزِلُّ مَنْتَشَا اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ زلط ان کا مقدر ہوگی تو وہ کیا عالم ہوگا کہا کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور یہ بتایا میں نرس کیا نا کہ چہرے کالے ہوں گے چہروں پر تاریخی ہوگی کیسی تاریخی ہوگی خود بتایا ان کے چہروں پر ایسی تاریخی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ایسی تاریخی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوگی وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اب اگر آپ سوچئے اس دنیا میں وہ کہتے ہیں نا میں اگر کہیں سے میں کبھی دبی وغیرہ سو کر رہا ہوں جہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے میں واپس آتا ہوں تو مجھے وہ کہہ رہا ہوں کیا گروپ میں زیادہ گمیں کہ چھرہ دار کالس ہو رہا ہے یہ سورج جو کہ آج اتنا دور ہے کہ اتنا دور ہے کہ جس کی مسافت کے لیے پتہ نہیں کتنے سالوں سفر تیہ کرنا پڑتا ہے یہ سورج جو کتنا دور ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر دس لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں جب وہ سورج سما نیزے پر ہوگا صرف اس کا رنگت پر کتنا اثر ہوگا یہ ایک ایک زاویہ ہے سوچیں اور پھر جب یہ آگ قریب نہیں ہوگی بلکہ انسان اس میں ہوگا تو فرمایا کچھ چہروں پر تو ایک تو چہرے کا یہ عالم ہوگا کالے سیاہ دوسرا کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑے ہی ہوگی کیا مطلب یعنی ان کے چہرے سیاہ ہوگی ایسے جیسے سیاہ رات اور ان کے چہروں پر خاک اڑے ہوگی میں نے سمجھنے کے لئے پوچھا کہ اس کا چہرے سیاہ کیوں گے اس نے آگیا دھوپ گرمی سورج آگ یہ سارے معاملات چہروں پر خاک کیوں اڑے ہوگی تو مجھے یہ سمجھانے کے لئے بتایا کہ ابھی آپ نے کل ہی تو بتایا تھا کہ جہنمیوں کو کس عالم میں لے جایا جا رہا ہوگا اس عالم میں لے جایا جا رہا ہوگا کہ کسی کو بالوں سے پکڑا جائے گا کسی کو پیروں سے پکڑا جائے گا سب اندھے مو لیٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں رگڑ رگڑ کے جس طرح اپنے علمان میں کہتے ہیں گسیٹ گسیٹ کے زمین پر لے جایا جا رہا ہوگا تو مجھے سمجھانے کے لئے بتایا ہے کہ سوچئے آپ زمین پر کسی کو ایک ملٹ کے لئے گسیٹے اس کے چہرے پر کیا ہوگا زخم ہوں گے پون ہوگا اور مٹی ہوگی نا تو جب اتنے طبیل عرصے تک وہاں پر کسی کو گسیٹا جا رہا ہوگا تو چہروں پر خواب کڑی جا رہی ہوگا اور اب جب یہ سب جہنم کے کنارے پہنچ جائیں گے اب یہ دوسرا مرحلہ ہے اس سب کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کا پھینکنے کا مرحلہ جنت میں داخل کیا جائے گا یعنی معلوم ہوتا ہے ممکن ہے کوئی ایسی صورت تعلقی ہو کہ جہاں جنت کا محول اس طرح ہو کہ وہ وسیع و عریض ہو اس طرح ہو جہنم کا معاملہ یہ نہیں ہے جہنم کا معاملہ یہ ہے اس انداز سے ہے کیونکہ جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا ہے جہنم میں پھینکے جانے کا کہا گیا ہے پھینکا کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس کی گہرائی ہو اور گہرائی کتنی ہے یعنی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اب دوسرا مرحلہ ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کا اور کس عالم میں پھینکا جائے گا کہا اس وقت بھی ان کو پیروں سے یعنی کہ چلتے ہوئے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو سرو کے بل الٹا لٹا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور یہ پھینکنا ایک ایک کر کے نہیں ہوگا پوری نسل ایک ساتھ جہنم میں پھینکے جائے گی یعنی اب آپ ایک منظر اگر میں آپ کو دکھا سکا آج سے 20 سال پہلے کا منظر یہ ہم سب نے ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھا یہ 9-11 کا منظر ہے تیارے آپس میں ٹکرا گئے لوگوں کو لگا کہ جان کسی بھی طریقے سے نہیں بچ رہی لوگوں کو یہ لگا کہ اس امارت میں رہنے کا مطلب ہے جل کے مر جانا لوگوں نے چھلانگیں لگانا شروع کی بلڈنگ سے اب یہ کوئی ایک فرد ہے تو چھلانگ لگا رہا ہے اس طرح آپ نے ایک اور فرد اگر دکھا سکے تو یہ ہم نے دیکھا کہ دو تین چار آٹھ لوگ تھے جو کہ اس آگ کے عالم میں یہ لوگ ہیں جو چھلانگیں لگا رہے ہیں بلڈنگ سے یہ منظر ٹیلیویشن پر لائیو دکھایا گیا یہ ہے کہ لوگ بس تیارے ہیں یہ کسی بھی لگ میں چھلانگ لگا دیں اور یہ منظر اتنا حیبتناک تھا حالانکہ پانچ لوگ تھے دس لوگ تھے بیس لوگ تھے سو لوگ تھے جو کہ چھلانگیں لگا رہے تھے یہ انسان اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نیچے یہ یہ انسان اڑتے ہوئے جا رہے ہیں نیچے تو یہ منظر اتنا حیبتناک تھا کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا وہ سالوں تک اس کے ٹراؤما سے باہر نہیں آ پائے یہ حالانکہ پانچ دس پندرہ بیس لوگ تھے اب آپ سوچیں پوری کی پوری نسل ایک ساتھ پھینکی جاری ہوگی یعنی نئی معلوم کتنے اربحہ لوگ ہوں گے جو کہ ایک ساتھ اندے پھینکے جاری ہوں گے اس منظر کے حیبتناک ہونے کا اندازہ لگا ہے اور آخری بات آج کیا تک یہ بھی سوچیں یہ جو لوگ اپنے آپ کو گرا رہے تھے بڑا تکلیف دے مرانا تھا لیکن یہ اپنے آپ کو انہوں نے گرایا ہے اور زمین تک کتی دیر میں پہنچ گئے ہیں دس سیکنڈ بیس سیکنڈ بہت اوچی عمارتی چالیس سیکنڈ ایک منٹ دو منٹ یہ بھی میں نے زیادہ بتا دے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا تو آپ سوچیں یہ جو پندرہ لوگوں کا منظر ہے جو کہ تیس سیکنڈ کا منظر ہے وہ اتنا خوفناک ہے وہ جو پندرہ عرب لوگوں کا منظر ہوگا اور ستر سال کا منظر ہوگا چونکہ کل یہ جانت ہم نے کہ جہنم کی گہرائی سمجھانے کے لئے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک پتھر تھا جو آج سے ستر سال پہلے پھینکا گیا تھا آج وہ جہنم کی دے میں جا کے لگا ہے ستر سال سے وہ گرا چلا جا رہا ہے گرا چلا جا رہا ہے گرا چلا جا رہا ہے تو لوگ سائنس گراویٹیشنل فورس بہت تیزی سے کھیچتی ہے چیز کو اپنی طرف اور اگر کوئی بھاری چیز ہو تو اور تیزی سے کھیچتی ہے یہ ستر سال تک چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اس عالم میں جہنمی جہنم میں داخل نہیں کیا جائیں گے پھینکیا جائیں گے اس حوالے تذکرہ مزید آگے جاری رکھیں گے کل انشاءاللہ ایک بڑے کے بعد دلتے ہیں اللہم آجرنا من النام